سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کرنا ٹھیک نہیں ہے خان صاحب یعنی کیا ہم انقریب اب سپریم کورٹ جیسے محترم ادارے پر تنقید سننے کے لئے تیار ہو جائے اور اگر میں کوئی دوبارہ تنقید تو غلط نہیں ہوگا کہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا یا پھر عمران خان صاحب اس بار ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کریں گے اور وہ ایسے وزیروں کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے اور ایسے وزیروں کو کہیں گے وہ جاؤ جو میں کہہ کہتی ہوں کھڑے لائن کہ سپریم صدیق جان سے پھر عزر صدی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی صدیق بتائیے کہہ جی اب عمران خان صاحب کو میں تو سمپل سے والے پوچھوں گی مشورے دے کون رہا ہے کوئی دو چار نام بریک کر دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ظاہر ہے قریب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی تو بہتر نہیں بنائیں گے لیکن ان کی کارکردگی پر سوال اٹھانے والے اداروں کو ضرور ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جائے لیکن یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے تین رہنما جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے توہین عدالت میں ہی ناہل ہوئے تھے اور کوئی بھی حکومت ہو جب وہ سپریم کورٹ کے ساتھ محاضرہی کی اس میں آتی ہے محاضرہی کرتی ہے تو پھر اس حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں گلزار صاحب کل جیسے گلزار صاحب نے بہت ساری ایشیوز پہ بات کی تھی اور ہم نے تو سب ایشیوز پہ بات کی تھی اپنے پرگرام میں کے کیا کیا انہوں نے چیزیں کی چاہے وہ نیپ کی تھی سندھ حکومت کی تھی بیوروکریسی کی تھی یا ریلوے کی تھی ریلوے کا بھی ہم نے بتایا کہ وہ تو آڈٹ رپورٹ ہی مسلم لیگ نون کے دور کی تھی لیکن اس وقت جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی ذمہ دار آئے گا تو اس کے اوپر اظہار برہمی ہوگا آج اگر میں آپ کو بتاؤں شبر زیادی صاحب آئے چیرمن ایف بی آر وہ عدالت میں پیش ہوئے کیس کے اندر ایک فراڈ ہوا تھا پچھلے دور حکومت میں ایف بی آر میں وہ کیس لگا ہوا تھا شبر زیادی صاحب پیش ہوئے شبر زیادی صاحب روشنم پر کھڑے ہوئے تھے لیکن ان کو چیف جسٹس و پاکستان جسٹس گلدار صاحب نے کہا کہ شبر زیادی صاحب آپ تشریف رکھیے اگر آپ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلا لیں گے عدالت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہر جو ہے وہ بیروکریٹ کی کوئی تحضیق کرنی ہے اس کی ڈانٹ اپٹ کرنی ہے لیکن عدالت ہر اس جگہ کے اوپر جہاں پہ عدالت کو لگتا ہے کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور وہاں پہ عدالت انٹرفیر کرتی ہے اور جسٹس گلدار صاحب بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ اسی طرح کریں گے اور آپ پیچھے دیکھیں ساکر نصار صاحب کے دور میں ساکر نصار صاحب کو بھی اس لیے بہت زیادہ آس کو نوٹسز لینے پڑے تھے صلیق صاحب ہمارے ساتھ ہے تو وہ بھی بتا سکیں گے کہ اس لیے بہت زیادہ نوٹسز لیے تھے کہ اس وقت نونلی کی پوری جو کابینہ تھی ان کا ٹوٹل جو فوکس تھا وہ ایک چیز پر تھا وہ تھا شریف خاندان کا دفاع کیونکہ پانامہ آ چکا تھا پھر نواز شریف کا کیس سلطہ رہا ساری کابینہ اتنے کابینہ کے اجلاس نہیں ہوئے تھے جتنی مرتبہ پوری کابینہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد جب نواز شریف نائل ہوئے اور شاید کا کرنا باسی وزیراعظم بنے اور صاحب طرح میں کیس سلطہ رہا تھا تو وہاں پہ جتنی پیشیاں اٹینڈ کی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جا کے پوری کابینہ نے اتنے مفاقی کابینہ کے اجلاس نہیں ہوئے تھے تو جب عوامی ایشوز پر حکومتوں کا اس طرح سے ایک توجہ نظر نہیں آتی پھر سپریم کورٹ اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے اس کا مقصد ہرگز سپریم کورٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی کی خامخہ میں تضحیق کرنی ہے خامخہ میں انٹرفیر کرنے ہاں وہ جو جو جوڈیشل ایکٹریزم جو افتخار چودری صاحب والا تھا وہ ظاہرہ نہیں ہونا چاہیے جس میں بڑے بڑے کنٹریکس انہوں نے کینسل کیے اور بعد میں پاکستان کو اربون ڈالر کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا ٹھیک ہے جی مارے قانون عزر صدیق صاحب بھی ہمارے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عزر صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے صدیق کی سٹوری آپ نے سنی صدیق ویسے میں آنے اور بتانا چاہوں گے عزر صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ بڑا مہینتی بچہ ہے یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں چلیں جی صدیق جان کی سٹوری آپ نے سنی اور اب میں آپ سے اس کا انالیسس چاہوں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا چلوں میں تو بڑا سٹانچ سپورٹ رو جوڈیشل ایکٹیوزم کا اور میری ایک انجیو کا نام بھی جوڈیشل ایکٹیوزم پینل ہے اور ابھی لاہور ہائی کورڈ میں آپ روزانہ خبریں سن رہے ہیں اور کریڈر جاتا ہے ہمارے یہاں کے چیپ جسٹس جسٹس مامور رشید شیخ صاحب کو کہ چھوڑے سی عرصے میں آکے محولیت والا ایشو درخت کاٹنے روکے ہیں آٹے کا بہران چینی کا بہران انسیریٹرز کام نہیں کر رہتے ہیں ہسپتالوں میں بڑے ہمارے مریزوں کے لیے یعنی جیریائٹرک میڈیسن کے حوالے سے اور پیلیٹیف کیر کے حوالے سے وہ چیزیں ساری اٹھائی ہیں اور میں اس پر سیاستدانوں کو بڑی کہتا ہے پنجابی لگا کہ وہ تعریف کرتے رہے ہیں جیوڈیشل ایکٹویزن کی بلکل اور وہ اس لیے کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن اور وان ایٹی فور تھری پڑھ رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے تو اب کیا ہوا پھر دیکھنا اب یہ تو میں تو حیران ہو رہا ہے اس بات پہ یعنی انہوں نے یہ بیٹھ کے بعد اور میں ایک بات بتاتا ہے تو کہیں ازر صاحب آنیل آیٹر نوٹیسی کو ہم تبدیلی تو نہیں کہیں گے دیکھیں مجھے اب یہ آیا کہ اصل میں وہ کرسی کا مزہ ایسا ہے جس کرسی پر جا کر بات لیا ہے نا میں تو حیران ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے یعنی عمران خان آج بھی آج بھی سوچے بنی کالا ہی بیٹھے ہیں جس دن انہوں نے یہ سوچا وہ بنی کالا بیٹھے ہوئے تو وہ عوام کی نظروں میں لیڈر رہے گا آج وہ حکمران بن گیا ہے آج جو باتیں میں نے کل سے سنی ہے عمران خان میں بڑا ڈسپوائنٹ اس کانٹیکس میں آؤ کہ مجھے بڑی امید تھی اور یہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہمارے جسٹس آصف سعید کوسا صاحب نے کوئی آس خود نوٹس نہیں لیا مجھے اختلافات رہے ان پہ جسٹس کازی فازی صاحب نے پٹیشن مین لگا لی انہوں نے سی او ایس کے حوالے سے یعنی کہ ایسے کانٹروورشل معاملات اٹھا لے لیکن جسٹس گلزار صاحب کے حوالے سے میں اس طرح امید رکھتا ہوں کہ یہ ایکٹیوزم کرتے رہی ہیں کراچی میں آج چائنا کٹنگ دیکھ لیں آپ آج سرکل اور ریل اگر بحال ہو رہی ہے وہاں سے بل بورڈ غائب ہو گئے وہاں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا یہ کریڈٹ جسٹس گلزار صاحب جاتا ہے چیز جسٹس ہمارے گلزار صاحب کو جاتا ہے اور میں بڑی دیر سے میں میں انتظار کر رہا تھا میں نے لفظ اس لیے کیا بڑی دیر کی میں یعنی یہ گورنمنٹ اور بیروکریٹ دیکھنا عمران خان تو آج بیروکریٹ کے ہاتھوں پر وہ اپنے ہائی جیک ہو گئے وہ تو آج ملازم بن کے ان کے مال لفظ استعمال کر رہا ہوں ملازم بن کے ان کے کہ وہ نیب کے حوالے سے ٹھیک ہے کسی حوالے سے بزنسمن کے حوالے سے اچھی آمینٹمنٹ ہے لیکن انہوں نے وہ بھی آپ انہی کی باتوں میں چکرا گئے اور آپ کا سیاستدان کسی سے اگر درتا ہے نا تو وہ عدالتوں سے ہے آج یہاں لاہور ہائی کورڈ میں منسٹر کی بات کر رہے ہیں آج وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسبین راشد لاہور ہائی کورڈ میں پیش ہوئی تھی اور وہ کیا بات تھی وہ انفورسمنٹ آف ہرنم عدالتیں آنکھے میں سے بند کر لیں سارے مسئلے میں اور میں گزارش کروں گا میں جناب چیز پاکستان جسیس گزار صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدارہ از خود نوٹسز لیں جوریشل ایکٹویزم کے بغیر یہاں پاکستان کے اندر بنیادی حق کا تحفظ نہیں برام ہو سکتا یہاں پر سیاست دان کس کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں آپ کو آٹے کا بہران دیکھ لیں چینی کا بہران دیکھ لیں یہ ہم نے اٹھائے ہیں یہ معاملے لاہور ہائی کورٹ سے ہم اٹھا کر گئے ہیں اور اتنی تخلیف دیں عمران خان باتیں بڑی کرتے ہیں مافیا کو وہ کوئی ایک مافیا کا نام لے دی ہے کوئی ایک مافیا سامنے لے آئے ہیں کم از کم اردالتیں اگر کر رہی ہیں تو دالتوں میں کوپریٹ کریں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے یہ عدالتیں لائیں گی آپ کو بتائیں گی کون سے مافیا ہے اور روکیں گی ان کو آپ نہیں روک سکیں گے اچھا چلیں صدیق ایک مافیا تو ان کے اردگرد بھی کام کرے جو کانوں میں پھونکیں مارتا رہتا ہے اب ایسا جو مافیا ہے اس کے خلاف ایکشن کب لیں گے اور میں تو اوپن ورڈز میں کہوں گی جو عدالتوں کے خلاف مشورے دے رہے ہیں خان صاحب کو وہ بھی کسی مافیا سے کام نہیں ہے کیا ان کے خلاف خان صاحب کو کاروائی کریں گے صدیق جان دیکھیں عمران خان صاحب کو کاروائی تو کرنی چاہیے لیکن یہ میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بھی ذراعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور جیسے حضرت صدیق ایڈوکیٹس صاحب نے کہا کہ ہمیشہ وہ عمران خان صاحب جوڈیشل ایکٹریزم کی تعریف کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاضرہی کی پوزیشن میں جائیں گے یا تنقید کریں گے تو اور اگر یہ کریں گے تو یہ اس حکومت کی ایک اور بہت میں کہوں گا کہ اہمکانہ حرکت ہوگی کہ اگر یہ عدلیہ کے ساتھ محاضرہی کرتے ہیں تو پھر آنے والے دن اس حکومت کے لیے بہت ٹاف ہوں گے تو صدیق جو مشورے دے رہے ہیں خان صاحب کو ایسے وہ بڑے سگئے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجریہ وہ دشمن ہے عمران خان کے اور عمران خان صاحب کیا حال کریں گے آنے والا وقت بتائے گا وہ صدیق میں تم جو کہ جتنے کام کر رہے ہو جتنی تمہاری تجربہ جو باتیں کر رہے ہو یہ کم از کم آپ نے یہ باتیں ان کو سمجھانی چاہیے جس کانٹیکس میں بھی خدا رہا اس ملک کو آگے اس طرح لے کے جائیں گے یہ ایکٹری جوڈیشل ایکٹریفزم کے علاوہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے